بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرا ٹوپک ہے عباسیت کیلیفیٹ یعنی عباسی حکومت اسلام کے پونے چودہ سو سال کی تاریخ میں بڑی بڑی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں اور بہت سارے خاندان تخت پر بیٹھے لیکن ان سب میں مختلف حیثیتوں سے جو عظمت و شان اور جو اہمیت دولت عباسیہ کو حاصل ہوئی وہ کسی کے حصے میں نہ آئی خاندان عباسیہ نے تقریباً ساڑھے چھ سو سال کے عرصے تک حکومت کی اور اس طویل عرصہ میں عباسیوں کے کل سینتیس حکمران برسر اقتدار آئے اسلامی تاریخ میں علم و فنون کی تدوین کا آغاز اسی حکومت کے زمانے میں ہوا مسلمانوں کی ساری دماغی ترقیان علمی کارنامے اور اکابر علماء اور علم و فن کے بہترین زخائر عباسی دور ہی کی یادگار ہیں ان کا پائے تخت بغداد مدینہ العلم تھا جہاں ہر فن کے صاحب کمال موجود تھے تمدنی نقش آرائیاں البتہ اموی دور میں شروع ہو چکی تھیں لیکن اس کی تکمیل بھی عباسی دور میں ہی ہوئی مسلمانوں کے تمدن علم و فنون اور حکمت و سیاست کو سمجھنے کے لیے بنی عباس کی تاریخ سب سے اہم ہے تاریخ اسلام میں عباسیت کیلیفٹ کی تاریخ بہت زیادہ طویل ہے اور اگر ہم ایک ایک حکمران کو ڈسکس کریں تو بہت لمبا عرصہ درکار ہے اس لیے چند اہم حکمران جنہوں نے اپنے دور میں بہت اہم کارنامے سر انجام دیئے ان کے بارے میں میں ذکر کروں گی تو سورنٹس آج میں تفسرہ کروں گی سب سے پہلے حکمران عباس کا ان کا دور حکومت 132 ہجری تا 136 ہجری ہے بنی عمیہ کے خاندان کے بعد عباس عبداللہ بن محمد تخت خلافت پر بیٹھا اس کی امامت کی بیعت ابراہیم کے گرفتاری کے بعد 139 ہجری میں ہوئی تھی لیکن یہ میز ابراہیم کی جانشینی کی بیعت تھی اور ان کے حامیوں تک محدود تھی خلافت کی بیعت عراق پر عباسیوں کے قبضے کے بعد ربیو لول 132 ہجری میں ہوئی اور مروان کے قتل کے بعد 132 ہجری میں یہ دنیا اسلام کا خلیفہ تسلیم کیا گیا اس کا زمانہ زیادہ تر فتنوں کو دبانے اور نئی حکومت استوار کرنے میں گزرا بنی عباس کے عوان و انسار زیادہ تر عراق و خراسہ میں تھے یہیں ابو العباس عبداللہ بن محمد المعروح پر صفحہ کی سب سے پہلی بیعت ہوئی تھی اس لیے اس نے عراقی کو پایہ تخت بنایا اور 134 ہجری میں امبار میں ایک شہر حاشمہ آباد کر کے اس کو پایہ تخت قرار دیا یہ شہر صفحہ کے نام سے مدینہ تل منصور بھی کہلاتا ہے صفحہ نے اپنی نئی حکومت کا ڈھانچہ اس طرح سے کھڑا کیا کہ اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو جزیرہ آزربائی جان اور آنمینیا کا والی بنایا اور اپنے چچا دعوت کو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ یمن اور یمامہ سپورت کیا اور اپنے بھتیجے کو کوفہ بھیجا اور اپنے دوسرے چچا کو شام دیا مصر کی حکومت ابو آن کے سپورت کی اور خراسہ کی باغ دوڑ ابو مسلم کے ہاتھ میں رہنے دی اور فارس کا امیر اپنے بھائی کو بنایا پھر اس نے وزارت کا ہوتا قائم کیا اور سب سے پہلے اس منصب پر عباسی تحریک کے مشہور دائی ابو سلمہ کو نتقرر کیا یہ کوفہ کا ایک ذی علم آلی دماغ اور فیاض امیر تھا اس نے عراق میں بڑی قابل قدر خدمات سر انجام دی تھی اس لئے سپاہ نے اس سے حوصلہ میں اس کو وزارت کا منصب اتا کیا لیکن یہ زیادہ دنوں تک اس عہدے پر قائم نہ رہ سکا اور خود سپاہ نے اس کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد یہ عوضہ خالد کو ملا خالد بھی خالد اور اس کا سارا خاندان جو ہے وہ بڑا آلی دماغ تھا خالد علم و فضل اکل و دانش اور شجاعت میں سارے خاندان میں ممتاز تھا اس نے بھی عباسی دعوت کی تبلیغ میں مفید خدمات سر انجام دی تھی اس لئے ابو سلمہ کے بعد صفاہ نے اسے وزارت کا عہدہ دیا جس پر وہ منصور کے زمانے تک قائم رہا اس کے علاوہ ابو العباس نے غیر مقبوضہ علاقوں پر قبضہ بھی کیا جس میں خراسان سندھ اور آرمینیہ کے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں ایک موحب اہل بیعت شریک نے بخارہ میل میں وہ غاوت بلاند کیا تیس ہزار آدمی اس کے ساتھ ہو گئے لیکن ابو مسلم نے اس کا خاتمہ کر دیا ایک اور خراسانی امیر ابراہیم باغی ہو گیا اور اس کے ساتھ بھی ایک جماعت ہو گئی تھی صفاہ نے خازم بن خزیمہ کو بھیج کر اس کا خاتمہ کروا دیا تو اس طرح سے وہ غاوتوں کا استحصال کیا گیا آپ کے دور میں اور اس طرح سے آپ میں بیان کروں گی آپ کے عصاف بہت حلیم باوقار عامل مدبر فیاض اور اس نے اخلاق سے آراستہ تھے فیاضی اور سیروچشمی آپ کا وصف تھا سیوتی کا بیان ہے کہ وہ بڑا فیاض تھا جو وعدہ کرتا تھا اس کو فوراں اسی مجلس میں پورا کرتا تھا اپنے حریف کے ساتھ بھی بڑی فیاضی سے پیش آتا تھا عبداللہ بن حسن علوی کا بیان ہے کہ میں نے دس لاک کی رقم نہیں دیکھی تھی صفاہ نے منگوا کر مجھے دکھایا اور دکھانے کے بعد گھر جاتے وقت میرے ساتھ بڑی اڑی رقمیں دیتے تھے کبھی کوئی شاعر آپ کے دربار سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوڑتا تھا لیکن بنی امیہ کے استحصال میں آپ نے بڑی سختی کی اس لئے آپ کا لقب جو ہے وہ صفاہ ہو گیا صفاہ یعنی کہ خون ریزی کرنے والا تو خون ریزی تو کیونکہ آپ نے بنی امیہ کے ایک فرد کو چن چن کر قتل کیا تھا اس لئے آپ کا لقب تاریخ اسلام میں صفاہ کے نام سے مشہور ہے صفاہ نے ایک سو چھتی سجری میں اپنے بھائی اپنے بعد اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو اور اس کے بعد اپنے بتیجے عیسی بن موسیٰ کو ولی احد مقرر کیا